مگلولو کے چامرات پیٹے عیدگاہ میدان کو لے کر تنازات بڑھتے ہی جا رہے ہیں جس کی وجہ سے انتظامیہ نے عیدگاہ کے اطراف امتنائی احکامات جاری کرتے ہوئے پولیس کی سیکیورٹی بڑھا دی ہے یہ عیدگاہ میدان جہاں وقبورڈ کی تحویل میں ہے وہیں ہندو تنظیموں نے اس عیدگاہ پر گنیش اتصا اور یوم آزادی کی تخاربات منافع کرنے کے لیے تیاریاں کر رکھی ہیں اس تنازے کو دیکھتے ہوئے انتظامیہ نے یہ کی ایس آر پی کی ٹکڑی اور سی آر پولیس کی تیناک کیا گیا ہے عیدگاہ میں کسی کے آنے پر بھی سختی سے پابندی آیت کی گئی ہے پہلے ہندو تنظیموں نے اس زمین کو بی بی ایم پی کی املاک بتائی تھی لیکن بی بی ایم پی نے اسے خارج کرتے ہوئے زمین کو ریوینیو ڈپارٹمنٹ کی ملکی حرار دیا تھا وہیں دوسری جانب کرناڑا کا وقبورڈ نے واضح کیا ہے کہ یہ عیدگاہ وقب املاک ہے اور اس کے دستاویزات وقبورڈ کے پاس موجود ہیں باوجودی اس کے ہندو تنظیمیں اس بات پر آری ہوئی ہیں کہ یہاں پر گنیش اتصا منانے کے لیے موقع دیا جائے کیونکہ یہ ریوینیو املاک ہے اور جو عیدگاہ بنا ہوا ہے اسے منہدیم کیا جائے وہیں دوسری جانب آج سابق لیاست کے وزیر ضمیر احمد نے موقع کا معاینہ کرتے ہوئے کہا کہ چامراج پیٹ اتصا میں گنے کھت کا تحوان منانے کے لیے موقع نہیں دیا جائے گا اس بات کو لے کر ضمیر احمد نے سخت رد عمل ظاہر کیا ہے انہوں نے کہا کہ یوم آزادی یوم جمہوریہ اور کنڑا راجوں سوا کو اس میدان میں منخض کرنے کا موقع دیا جائے گا اور پندرہ اگز کو اسی میدان میں عوامی نمائندوں اور لیڈروں کے ساتھ مل کر پرچم کشائی کی جائے گی عیدگاہ میدان میں پہلی دفعہ پرچم کشائی ہو رہی ہے اور اس سلسلے کو جالی رکھا جائے گا ہر سال اس میدان میں طلبہ و طالبات اور عوام کو لے کر بڑے پیمانے پر خومی تہواروں کا انخض کیا جائے گا البتہ گنیش اتصا جیسے تہواروں کو منخض کرنے کی ہرگز بھی گنجائش نہیں دی جائے گی بیرو ریپورٹ انخلاب نیوز بنگلورو